السلام علیکم یوٹیوب فرنڈز ویلکم ٹو مای چینل آج ہم بنائیں گے چلی گارلک سوس چلی گارلک سوس بنانے کے لیے ہم نے یہ دو کلو ٹیمارٹر لیے ہیں اچھے لال لال ٹیمارٹر لیجیے گا تاکہ اچھا کلر آئے سوس کا یہ تقریبا دو کلو ہیں ایک سو پچاس گرام کے خریب میں نے چھلاوا لیسن لیا ہے یہ دیسی لیسن ہے اور تقریبا ایک کپ میں نے چلی بٹنز لیے ہیں ریڈ چلی بٹنز ہیں آپ دے گی لال مرچ بھی لے سکتے ہیں جو لمبی ہوتی ہیں سرکہ جائے گا اس کے اندر تقریبا ہاف کپ کے خریب اور شگر ٹو ٹیسٹ ہم ڈالیں گے ویسے تقریبا ایک کپ تو جائے گی تو چلیں پروسس سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہ ان کو سلائس کر کے ڈال دیں گے بیچ میں سے آپ نے پانی مانی کشنی ڈالنا ہے یہ اپنے ہی پانی میں پکیں گے ٹیمارٹر ہم نے ہاف کر دیئے ہیں فلیم آن کر دیا ہے ہم نے میڈیم فلیم پر ہے یہ اس کے اندر ہم یہ تقریبا 150 گرامز کے خریب ہم یہ اڈرک لیچن ڈال دیں گے عبد لال مرچ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تقریبا ایک کپ کے خریب اور اس کو ہم کور کر کے چھوڑ دیں گے اس کے اندر میں میں نے کوئی پانی نہیں ڈالا ہے یہ اپنے ہی پانی میں گلیں گے سارے ٹیمارٹر دیکھیں تقریبا ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ ہمارا اچھی طرح سے ٹیمارٹر جو ہیں گل چکے ہیں اب ہم اس کو تھنڈا کر کے بلینڈ کر لیں گے تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس کو بلینڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اور پھر اس کو چھان لیں گے اچھی طرح سے بلینڈ ہو گیا ہے اب ہم اس کو چھان لیں گے یہ ایک چھانی لی ہے ہم نے بلکل باری اور یہ اس کے نیچے ایک پیالا رکھا ہوئے اس میں ہم ڈال کر اور اس کو اچھی طرح سے چھان لیں گے دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے بلیا ہے اس کا رس نکال لیا ہے سب یہ خالی اس کا اپنے پڑے گیا ہے اسے ہم نہ ہٹا دیں گے بس یہ ہی ایک محنت کا کام ہے بس دیکھیں یہ ہم نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے اب ہم اس کے اندر شکر اور سرکہ ڈال کر اس کو پکائیں گے بس دیکھیں ہم نے واپس اسی پتیلے میں ڈال دی ہے جس میں ہم نے ٹیماتر بوائل کیے تھے اب ہم اس میں تقریباً ایک کپ کے خریب شکر اور ایک کپ کے خریب سرکہ ڈال کر اس کو بوائل کرنے رکھیں گے ایک چمچا ایک ٹی سپون میں جو ہے اس میں نمک ڈال رہی ہیں بس دیکھیں یہ پکنا شروع ہو گیا ہے اور یہ جب اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے پھر ہم اس کے اندر سرکہ ڈال کریں گے دیکھیں شگر مجھے کم لگ رہی ہے تو میں ہاف کپ اور ڈال رہی ہوں اس کے اندر اپنے دیڑ کپ ڈالیا ہے میں نے دو کلو ٹیماتر میں ٹی سپون میں یہ کٹیلوی لال میچ ڈال رہی ہوں اس کے اندر یہ ہاف کپ ابھی میں نے سرکہ لیا ہے ابھی میں ہاف کپ ڈال رہی ہوں پھر ٹیسٹ کر کے اگر ضرور پڑی تو ہاف کپ میں اور اس کے اندر سرکہ ڈال رہی ہوں بس اب ہم اس کو گاڑا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے دیمی آج پر چاہیے دیکھیں ہمارا یہ گارلک سوس کافی گاڑا ہو چکا ہے اب ہم پلیم آف کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے دیکھیں اب یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے ہم میں اس کو جار میں شفٹ کر لوں گی تو کیجئے جناب ہمارا مزیدار سا چلی گارلک سوس بلکلت کو بھی آگے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی